ایکسپلین ویڈ دیپ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں پہلے دب برت اوف ایلیجنڈ یہ ایک سچی کہانی ہے کہانی کی شروعات میں ہمیں 16 جولائی 1950 کا شین دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ براجل اور شویت یونین کے بیچ فٹوال کا میچ چل رہا ہے لیکن وہیں دوسری طرف براجل کے ایک چھوٹے سے سہر میں ہم چھوٹے بچوں کو گیم کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ لوگ فٹوال کھیل رہے ہیں ان سبھی میں ڈیکو نام کا ایک لڑکا بھی ہوتا ہے جو فٹوال کی گیم میں بہت زیادہ ماہر ہے دراصل یہ سبھی بچے جنگا سٹائل میں فٹوال کھیل رہے ہیں جنگا سٹائل میں فٹوال کو جمین پر کم اور آسمان میں زیادہ رکھا جاتا ہے لیکن ڈیکو کی ماں کو یہ سب پسند نہیں ہے کیونکہ فٹوال کی وجہ سے ہی ڈیکو کے ڈیڈ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اس لئے ڈیکو کی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا بھی اسی کی طرح گیم کھیلے بعد میں سبھی لوگ میچ کو سن رہے ہیں یہ میچ براجل اور سوویت سنگ کے بیچ ہے اور بچے بھی یہ میچ چھپ کر سن رہے ہیں لیکن براجل اس میچ کو دو ایک سے ہار جاتا ہے یہ 1950 کا ورڈ کپ تھا ہر کوئی حطاس ہے اور یہاں تک کہ ڈیکو کا ڈیڈ بھی رونے لگتا ہے ڈیکو اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر خود بھی رونے لگتا ہے اس قصبے کی ساری گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں ڈیکو اپنے ڈیڈ کے پاس جا کر بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں ایک دن ورڈ کپ ضرور لاؤں گا لیکن ڈیکو کا ڈیڈ بولتا ہے کہ تمہیں کام پر دھیان دینا چاہیے اس لئے اگلے دن ڈیکو اپنی موم کے ساتھ کام پر چلا جاتا ہے دراصل ڈیکو کی فیملی لوگوں کی گھروں کی صفائی کرتی ہے یہاں پر کچھ بچے اور ہوتے ہیں جو فٹوال میں انٹریسٹ رکھتے ہیں اور وہ کچھ بڑے کھلاریوں کے نام لے کر بولتے ہیں کہ میں اس کی طرح بنوں گا یہیں پر ڈیکو بھی ہوتا ہے جو فرسکو صاف کر رہا ہے اور وہ اٹھ کر بولتا ہے کہ میں پہلے کتھ بنوں گا حالانکہ اس وقت پہلے نام کا کوئی کھلاری نہیں تھا واسکو کا ایک گول کیپر ہے جس کا نام بیلے ہے اور ڈیکو کو لگتا تھا کہ اس کا نام پہلے ہے اس لئے وہ بولتا ہے کہ میں پہلے کتھ رکھے لوں گا اور یہ چھوٹے چھوٹے کھلاری اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں اور اسے پہلے نام سے چڑھاتے ہیں کچھ دنوں بعد ایک پرتیوگیتہ ہوتی ہے ڈیکو بھی اس پرتیوگیتہ میں حصہ لیتا ہے لیکن پرتیوگیتہ میں بھاگ لینے کیلئے انہیں جوتوں کی ضرورت ہوگی لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس لئے یہ لوگ کچھ پینٹس کی بوریوں کو چھرا کر بھاگ جاتے ہیں بعد میں ان بوریوں کو بھیج کر یہ تھوڑے بہت پیسے کماتے ہیں ساتھ میں لوگوں کی سو پولیس بھی کرتے ہیں یہاں پر دوسرے کھلاری آتے ہیں جو ڈیکو کو پیلے نام سے چڑھاتے ہیں ڈیکو ان سبھی کو بہت پیٹتا ہے ڈیکو کی مام پوچھتی ہے کہ تمہارے چہرے پر چوٹ کیسی لگی ہے تب ڈیکو جھوٹ بولتا ہے اور بتاتا ہے کہ میری سکول ٹیچر نے مجھے مارا ڈیکو کا ڈیکو کو سمجھاتا ہے اور بولتا ہے کہ جو تمہارے اندر ہے تو مجھے باہر لے کر آؤ ان لوگوں نے جو مونگ پھلی بیچی تھی اور شو پولیس کی تھی ان کی وجہ سینے تھوڑے سے پیسے ملے تھے اور یہ جوتے خرید کر لے کر آتے ہیں لیکن یہ جوتے ان کے سائد سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں یہ لوگ ان جوتوں کو پہن لیتے ہیں کیونکہ انہیں میچ کھیلنا تھا یہی پر مہان فٹبولر بریٹو بھی آتے ہیں وہ یہاں پر ان کھلاڑیوں کو لینے کیلئے آیا ہے جو کھلاڑی ساندار پر درسنگ کرتے ہیں بعد میں ڈیکو کی ٹیم کا مقابلہ ایک دوسری ٹیم سے ہوتا ہے لیکن ڈیکو کی ٹیم ہمیشہ گلیوں میں کھیلی ہے وہے فٹبول کے رول وغیرہ نہیں جانتی اور ساتھی ان جوتوں کی وجہ سے ان سے کھیلا بھی نہیں جاتا اس لئے ڈیکو کی ٹیم والے کھلاڑی جوتوں کو اتار دیتے ہیں اور ننگے پاؤں فٹبول کھیلنے لگتے ہیں اور ڈیکو ننگے پاؤں سے ہی جینگا سٹائل میں فٹبول کھیلنے لگتا ہے یہاں پر ڈیکو کا فٹبول دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہتا ہے اور اس طرح ڈیکو ایک کے بعد ایک گول کرتا گیا اور اس نے پانچ گول داگ دیے لیکن ڈیکو کی ٹیم ہار جاتی ہے کیونکہ دوسری ٹیم کے چھے گول تھے لیکن یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اے کی نام بول رہے ہیں پہلے اس بات سے ڈیکو بہت خوش ہوتا ہے ساتھی ڈیکو کی فوٹو بھی کھیجی جاتی ہے اور وہ فوٹو اگلی صبح اکبار میں بھی آتی ہے لیکن یہی پر وہ لوگ آ چاہتے ہیں جن کی مومفلی ڈیکو اور اس کے دوستوں نے چرائی ہے اور وہ ڈیکو اور اس کے دوستوں کا پیچھا کرتے ہیں اس لئے ڈیکو اپنے ایک دوست کو لے کر ایک کیو کے اندر چھپ جاتا ہے یہاں پر بارش بہت زیادہ اہوری ہوتی ہے اور یہ کیو کولیپس ہونے کی وجہ سے اس کا فرینڈ نیچے دب جاتا ہے جس کی وجہ سے مر جاتا ہے اب ڈیکو اپنے آپ کو دوستی ٹھہراتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دوست کی جان گئی ہے اب ڈیکو فوٹو بال کو چھوڑ کر اپنے ڈیکو کے ساتھ کام کرتا ہے اور وہ اپنے ڈیکو کے ساتھ ہسپٹل کی صفائی کرتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دیڈ کو یہاں پر ٹویلیٹ کو بھی صاف کرنا پڑ رہا ہے ڈیکو کے دیڈ کو پتا ہے کہ اس کے بیٹے کے اندر کابلیت ہے اس لئے ڈیکو کا ڈیک اکام کو لے کر فوٹبال کی ترہ کھیلتا ہے اور اپنے بیٹے کو دکھاتا ہے کہ جنگا کس طرح کھیلا جاتا ہے اور اس طرح سے ڈیکو یہاں پر پریکٹس کرتا ہوا بڑا ہو جاتا ہے ڈیکو کی موم بھی یہ دیکھ لیتی ہے کہ اس کے بیٹے کے اندر بہت زیادہ قابلیت ہے اس لئے وہ بریٹو کو اپنے گھر پر بلا لیتی ہے بریٹو ڈیکو کا گیم دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہے اس لئے وہ اپنے ساتھ اسے لے جانا چاہتا ہے اب ڈیکو محض 15 سال کی عمر میں بریٹو کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے یہ براجل کا سہر سینٹوس ہوتا ہے جہاں پر بہت زیادہ کھلاری ہوتے ہیں اور ان میں سے کیول اچھے ہی کھلاریوں کو چنا جائے گا یہاں ڈیکو کا کوچ ڈیکو کو بولتا ہے کہ تمہیں جنگا سٹائل میں گیم نہیں کھیلنا کیونکہ ہم نے پچھلی بار جو ورلڈ کپ ہارا تھا وہاں اسی کی وجہ سے ہارا تھا اس لئے ڈیکو بہت کوشش کرتا ہے لیکن اپنے جنگا سٹائل کو نہیں چھوڑ پاتا اب وہاں سے جانے لگتا ہے اور ریلے سٹیشن پر چلا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے پیچھے بریٹو آ جاتا ہے ڈیکو بریٹو کو بتاتا ہے کہ کوچ میرے گیم کو پسند نہیں کرتا کیونکہ میں جنگا سٹائل سے کھیلتا ہوں تب بریٹو جنگا سٹائل کا اتیاز بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ سولویس تادوی کی شروعات میں برازل کے اندر پرتگالی گلام آئے تھے اور ان گلاموں میں افریکن بھی تھے لیکن افریکن گلام ایک دن وہاں سے بھاگ گئے اور جنگلوں میں رہنے لگے اور اپنے آپ کو پروٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے مارشل آرٹ چیکھی اور اس سٹائل کو جنگا بولنے لگے اور ان بھاگے کے گلاموں میں کپیرا سب سے زیادہ پرمک تھا اور اس نے ارسٹ ہونے سے بچنے کے لیے فوٹبول کھیلنا شروع کر دیا اس طرح سے کیپیرو فوٹبول کھیلتا گیا اور جنگا کو اور بھی پرفیکٹ بناتا گیا اور اس طرح سے سبھی برازلین نے جنگا کو اپنا لیا تھا اس لئے اگر تم ڈیکو جنگا میں پرفیکٹ ہو تو تم اسے باہر لے کر آؤ اور ڈیکو وہاں سے اپنی اکیڈمی میں واپس آ جاتا ہے اور وہاں آ کر جنگا سٹائل میں میز کھلنا شروع کر دیتا ہے اور جنگا سٹائل میں وہ ایک کے بعد ایک گول داگتا رہا اب تو ڈیکو کا کوچھ بھی ڈیکو سے امپریس ہے اور ڈیکو کی اسی خوبے کی وجہ سے اسے پرو ٹیم میں سامل کر لیا جاتا ہے اب ڈیکو کے پاس تھوڑے بہت پیسے آ جاتے ہیں جس سے وہ اپنے گھر پر ایک واسنگ مچین بجواتا ہے اور اپنے ڈیکو کے لیے ایک ریڈیو اس کی ماں ڈیکو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے ڈیکو کو انیس او ٹاؤن کے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم میں سامل کر لیا گیا ہے ڈیکو دنیا کا سب سے کم عمر کا کھلاڑی بن گیا ہے کیونکہ وہ اس وقت میں 16 سال کا تھا ڈیکو اپنے ڈیکو سے مل کر وہاں پیسے سینٹوس کے لیے چلا جاتا ہے یہ سال انیس او ستاؤن ہوتا ہے اب کوچ اپنی ٹیم کو انیس او ٹاؤن کے ورلڈ کپ سے پہلے بہت زیادہ پریکٹس کرواتا ہے کیونکہ وہ اپنی ٹیم میں کوئی کسر نہیں چھوٹنا چاہتا اب کوچ بھی بائیس کھلاڑیوں میں سے ان کھلاڑیوں کو چنے گا جو ورلڈ کپ کے لیے کھیلیں گی اور ڈیکو یہاں پر اپنا جنگا سٹائل دکھانے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کا گھوٹنا ٹوٹ جاتا ہے ڈیکو یہ بات اپنی فیملی کو بتاتا ہے لیکن اس کی فیملی اسے حوصلہ دیتی ہے ڈیکو کا کوچ بھی ڈیکو سے بہت زیادہ غصے میں ہے اب وہ دن بھی آ جاتا ہے جب ورلڈ کپ شروع ہونے والے ہیں اور اس انیس او ٹاؤن کے ورلڈ کپ میں سولہ ٹیمیں بھاگ لیتی ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیکو اپنی ٹیم میں نہیں کھیل رہا میت کے دوران برازل کی ٹیم اچھا پردرشن نہیں کر پاتی اس لئے برازل ٹیم کا کچھ ڈیکو کو بولتا ہے کہ ڈیکو کو جلدی ٹھیک کرو مجھے نہیں پتا کس طرح کرنا بس اسے کر دو اس طرح سے ڈیکو نے اپنی ٹیم میں پھر سے ایک بار جگہ بنا لی ہے ڈیکو پہلی بار ورلڈ کپ کھیل رہا ہے اسے دیکھنے کے لیے پچہ ہزار لوگ میدان میں ہیں برازل ٹیم کا مقابلہ سوویت یونین کے ساتھ ہے اس ورلڈ کپ کو ڈیکو کی فیملی بھی سن رہی ہے برازل اس مقابلے کو جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ جاتا ہے سیمی فائنل میں برازل کا مقابلہ فرانس سے ہوتا ہے اور اگر برازل اس مقابلے کو جیت پاتا ہے تو وہ فائنل میں پہنچ جائے گا ڈیکو اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچانے کے لیے جنگا سٹائل میں گیم کھیلتا ہے اور ایک کے بعد ایک گول کرتا ہے اس طرح ڈیکو لگاتا تین گول کر کے اپنی ٹیم کو فائنل میں لے جاتا ہے ڈیکو کی ہر جگہ چرچہ رہتی ہے کیونکہ اس نے 20 منٹ میں 3 گول داگ دیئے تھے اب برازل کا مقابلہ فائنل میں سویڈن کے ساتھ ہونے والا ہے اور جب برازل کی ٹیم کھانا کھا رہی ہوتی ہے تب وہیں پر ڈیکو آ جاتا ہے فوٹبول کو لے کر اور لائٹ ہاؤس کو دکھا کر بولتا ہے کہ لائٹ ہاؤس تک جنگا سٹائل اور یہ سبھی کھلاڑی کھانے کو چھوڑ کر جنگا سٹائل میں گیم کھیلنے لگتے ہیں اور یہ لوگ جنگا سٹائل میں فوٹبول کھیلتے کھیلتے لائٹ ہاؤس تک چلے جاتے ہیں اور ان کا کوچ یہ سب دیکھتا رہتا ہے تب ان کا کوچ ان کے پاس آزاتا ہے یہ سبھی ڈر جاتے ہیں کوچ اب انہیں ڈاٹے گا اور ان کا کوچ اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے بولتا ہے کہ آج میں نے تمہیں ہوتل میں ایک گیم کھیلتے ہوئے دیکھا اور میں چاہتا ہوں کہ فائنل میچ تم اپنے ہی انداز میں کھیلو کیونکہ ہمارا اصلی گیم جنگا سٹائل میں ہی ہے اس لئے ہم بھلے ہی ہار جائیں لیکن ہمیں جنگا سٹائل میں ہی کھیلنا ہے اب وہ دن بھی آ جاتا ہے جب برازل کی ٹیم سویڈن کے ساتھ فائنل کھیل رہی ہے اس میچ کو ڈیکو کی ماں بھی سن رہی ہے اور اس گیم میں سویڈن چار منٹ سے پہلے ہی پہلا گول داگ دیتا ہے ڈیکو کو پتا چل جاتا ہے کہ اسے اپنا جنگا سٹائل میں گیم کھیلنا ہی ہوگا نہیں تو اس کی ٹیم ہار جائے گی اور اس طرح ڈیکو جنگا سٹائل میں اپنا پہلا گول کر دیتا ہے ایک گول کرنے کے بعد برازل کی ٹیم میں کونفیڈنس آ جاتا ہے اور اسی طرح سے برازل دوسرا گول بھی کر دیتا ہے اب ڈیکو رکنے کا نام نہیں لے رہا وہ ایک کے بعد ایک گول کرتا جاتا ہے اور اس طرح سے برازل اس میچ کو پانچ ایک سے جیت لیتا ہے اور سویڈن کو ہرا دیتا ہے ڈیکو کے پیرنٹس کے آنکھوں میں نمی ہوتی ہے اور اس طرح سے برازل نے 29 جون 2008 آن کو اپنا پہلا ورلڈ کپ جیت لیا آخر میں پہلے بتاتا ہے کہ مجھے یہ سپنے جیسا لگ رہا تھا میں پچھلے 18 مہینوں سے اپنے گھر پر نہیں گیا تھا میں نے اپنے پتا کو وہ وعدہ یاد دلایا جو میں نے اپنے ڈیڈ سے 8 سال پہلے کیا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیتوں گا اور اس طرح سے اس کے بعد سبھی لوگ جنگا سٹائل کو اپنانے لگے اس کے بعد ہمیں پہلے کی کچھ ریل تصویروں کو دکھایا جاتا ہے 1961 میں برازل کے راشت پتی نے پہلے کو راشتری سمپتی گوشت کر دیا 17 سال کی عمر میں کھیلنے والے پہلے ویسوہ کے سب سے کم عمر کے کھلاڑی بن گئے اس کے بعد پہلے اور اس کی ٹیم نے 1962 اور 1970 کا ورلڈ کپ بھی جیتا فوٹبول کے اتیاس میں پہلے اکیلا ایسا کھلاڑی ہے جس نے اپنے کریئر میں تین ویسوہ کپ جیتے اور سب سے ادھگ 1283 گول کرنے کا ورلڈ ریکوڈ بھی پہلے کے نام ہی ہے اور سب سے زیادہ ایک میچ میں پانچ گول کرنے کا ریکوڈ ان کے ڈیڈ کے نام ہے جسے پہلے نہیں توڑ پائے بعد میں پہلے کو ایتھلیٹ آف سینچوری کے نام سے جانا جانے لگا 1908 کے میچ کے بعد ہر کوئی اپنے گیم کو جنگا سٹائل میں کھیڑنے لگا پہلے نے 1968 ورلڈ کپ میں آخری میچ میں چار گول کیے تھے اور اسی کے ساتھ ہماری یہ ہے کہانی یہی پر پوری ہوتی ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی بہترین اور سچی کہانیوں کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیے اور اپنا خیال رکھئے تھانکیو فر ووچنگ